موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں این سی اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں نائب صدر جمہوریہ ہند ونکایا نائیڈو کی ہیدراباد آمد پر گورنر نے کیا شاندار استقبال گووردھن ریڈی کو ٹگٹ دینے کے مطالبے کے ساتھ ہامیوں کا احتجاج پولیس لاتھی چارج میں گووردھن ریڈی مامولی زکمیں کانگریسی دفتر گاندھی بھون گاندھی ہسپٹل میں تبدیل تی آر ایس کارگوزاری وزیر کے ٹی آر کا ریمارک اور سنٹرل زون ٹاسپوس ٹیم کے ہاتھوں 40 نادار تیار کرنے والی ٹھولی کے پانچ ملزمین گرفتار سیٹی کمیشنرہ پولیس کی میڈیا کانفرینس اور اب خبروں کی تفصیل نائب صدر جمہوریہ ہند ایم ونکایا نائیڈو کی ہیدراباد آمد پر گورنر اسل نرسیمہ نے ان کا بیگمپیٹ ائرپورٹ پر مکمل سرکاری اعزازات کے ساتھ پر جوشت استقبال کیا ان کے ہمراہ دیگر خائدین بھی موجود تھے محکمہ پولیس کی جانب سے نائب صدر جمہوریہ ہند کی آمد پر ٹرافک تحدیدات آئیت کر دی گئی تھی گاندھی بھون کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گاندھی بھون نہیں بلکہ گاندھی ہسپٹل ہے کارگوزار وزیر کے ٹی آر نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس خائدین پر تنقید کی اور ریمار کیا اور کہا کہ نشستوں کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے والے خائدین انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری آخر کس طرح نہیں بھائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر دن میں کانگریس نے فہرز جاری کر دی ہوتی تو ہنگامہ برپا ہو جاتا اسی لیے کانگریس پارٹی نے رات کا وقت موضوع جانا ہے تلنگانہ راشتہ سمیتی امیدوار گووردھن ریڈی کو حلقے خیرتاباد سے رکنے اسمبلی کا ٹکٹ فراہم کرنے کے مطالبے کے ساتھ ان کے حامیوں نے خیرتاباد علاقے میں ہورڈنگ بورٹ پر چڑھ کر اقدام خودکشی کی جبکہ دوسری جانب تلنگانہ بھون میں گووردھن ریڈی نے جب احتجاجی مظاہرہ کیا تو پولیس کی جانب سے لاتھی چارچ کیا گیا جس میں گووردھن ریڈی معاملی زخمی ہوئے ہیں کانگریس کی جانب سے جاری کردہ امیدواروں کی فہرستیں کانگریس کی سینئر خائد رینو کا چودری مطمئن نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پنالا لکشمیہ کا نام فہرست میں شامل نہ کرنا دکھی بات ہے اور کمہ تفقے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں میں سے ایک کو بھی ٹکٹ نہ ملنا بھی تاجب خیز بات ہے لیکن انہوں نے تیخون کا اظہار کیا ہے کہ وہ کانگریس کی کامیابی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے آج کے دور میں بینا سمارٹ فون کے کوئی بھی کام ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن نے بھی رائے دہندگان کے لیے اثری سہولیات فراہم کرنے میں کوئی قصر نہ چھونے کا تیعہ کر لیا ہے اسی اقدام کے تحت تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے رائے دہندگان کے دروازوں پر اوٹر لسٹ فراہم کی جائے گی تو ان کی سلپ پر ان کے لیے متعلقہ پولنگ بوت میپ یعنی کے نقشہ بھی موجود رہے گا جیسا کہ گوگل میپ میں ہوتا ہے جی ایچ ایم سی کمیشنر ام دانا کیشور نے بتایا کہ ہیدر آباد میں انتخابات کے لیے تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تازہ ترین ناموں کے اندراج کے بعد ننیانوے ہزار دو سو چھ بیس درخواستیں موصل ہوئی ہیں جس میں صرف دس فیصد درخواستیں مسترد ہونے کا اندیشہ ہے جبکہ نئے درخواستوں کے ساتھ جو نتائج برامت ہوں گے ان کا اعلان انیس نومبر کو کیا جائے گا تلگو دیشم کے نو امیدواروں کی فہرز جاری کر دی گئی ہے واضح رہے کہ تلنگانہ ریاست میں ساٹھ ڈیسمبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے کانگریز کی زیر خیادت عظیم اتحاد میں شامل تلگو دیشم نے اپنے نو امیدواروں کی فہرز جاری کر دی ہے شہر کے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ سے محمد مزفر علی خان حلقہ اپل سے ویریندر گھوڑ حلقہ شیرلنگم پلی سے بی آنند پرساد جبکہ زلے کھمم سے نامان آگشور راو اس وینکٹ ویرپاک ستوپلی سے بی ناگشور راو اشور راو پیٹ سے آر پرکاش ریڈی مغربی ورنگل اور کے دیاکر ریڈی مقتھل اور ارہ شکھر محبوب نگر شامل ہیں سعودی عرب میں بہتر روزگار حاصل کرنے کا خواب ایک خاتون کو بہت مہنگا ثابت ہوا ہیدرابادی خاتون گزشتہ دیر سار سے لا پتا ہے اس خاتون کے افراد خاندان نے بتایا ہے کہ پڑوسی نے پہلے تو اس خاتون کو بہتر روزگار کا جھانسہ دیڑا کر سعودی عرب روانہ کروایا لیکن وہاں جانے کے بعد اس خاتون کو خادمہ کی نوکری دی گئی لیکن اس کے بعد سے وہ لا پتا ہے انہوں نے مرکزی وزیر خارجہ سشما سوراس سے مدد کرنے کی درخواست کی ہے میری بچی دو ہزار سترہ انیس عماش کو گئے اب تک آنے کا نہیں ہے بیٹی پالر کے بول کے گئے خدامہ کا کام لے رہی کام پہ گئتے ہیں ماں ریاض کو ریاض مخام پہ گئے اور فون پہ دو مہنے دیوڑ مہنے کچھ ذریع بات کرتے اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں رہا دیکھنا مائیں دو سال ہونے کو آگا میری بچی نے آئی تھی گزاریت کریں ان سرکار سے کیا ہمارا کچھ خریب لوگوں کا ایک کریے مہربانی ہوں گی اب تک پھرتے پھرتے میری حالت وہ ہو گئی سکسماسی رات سے گزاریت کرتی ہوں بہت بہت شکریہ میری بچی جل سے جل آ جانا ہے والدین اپنی خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کروانا چاہتے ہیں اور وہیں دوسری جانب اقلی تعلیمی استعداد کی مدد سے چند مجرمانہ ذہنیت کے حامل افراد صرف اور صرف روپیہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور جرم ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتا ہے سٹی کمیشنر آف پولیس انجنی کمار نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سنٹرل زون ٹاسپورس ٹیم کی جانب سے نقلی کنسلٹنسی ایجنسی اور نقلی تعلیمی استعداد کی مدد سے دھوکہ دینے والی ٹولی کے پانچ ملزمین کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے خبزے سے چھے سو اسی جالی تعلیمی استعداد و دیگر اشیاء برامت کر لی گئی ہیں اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے ہیدر آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک عبوری فیصلے میں اندرہ پارک میں واقع دھرنا چوک کو بحال کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے واضح رہے کہ سابق میں کانگریس کے سینئر خائد وی ہنمنتراؤں کی جانب سے دھرنا چوک کو بحال کرنے کی ارضی داخل کی گئی تھی جس پر ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا این سی اردو نیوز میں اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر نائب صرف جمہوریہ ہن ونکایا نائیڈو کی ہیدر آباد آمد پر گورنر نے کیا شاندار استقبال گورنر دھن ریڈی کو ٹکٹ دینے کے مطالبے کے ساتھ حامیوں کا احتجاج پولیس لاٹھی چارج میں گورنر دھن ریڈی مامولی زکمی کانگریسی دفتر گاندھی بھون گاندھی ہسپٹل میں تبدیل ٹی آر ایس کارگوزاری وزیر کے ٹی آر کا ریمارک اور سنٹرل زون ٹاسپوس ٹیم کے ہاتھوں 40 نادات تیار کرنے والی ٹولی کے پانچ ملزمین گرفتار سیٹی کمیشنر آب پولیس کی میڈیا کانفرینس اسی کے ساتھ ہی ANC اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی